اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ لوگوں کا خوزہ سندھو اور اپنے یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آج پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ کا آخری دن تھا اور انگلینڈ نے یہ ٹیسٹ میچ جیت لیا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان ٹیم کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بری خبر ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ جو ہے ہارنے کی وجہ سے پاکستان ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فینل کھیلنے سے جو ہے وہ باہر ہو گیا پاکستان کا یہ جو خواب تھا وہ چکنا چھور ہو گیا تو اگر ہم ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی بات کریں پوائنٹ ٹیبل کی تو اسٹیلیا جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے جس کے پوائنٹ ہیں بہتر اور ساؤت افریقہ دوسرے نمبر پر ہے جس کے پوائنٹ ہیں ساٹھ اور تیسرے نمبر پر سری لنکا موجود ہے جس کے پوائنٹ ہیں سری لنکا کے پوائنٹ ہیں تریپن اور انڈیا جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے جس کے پوائنٹ ہیں باون اور اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے جو پوائنٹ ہیں وہ چھالیس ہیں ناظرین اگر پاکستان جو ہے وہ اگلے دونوں ٹیسٹ میچ جیت بھی جاتا ہے تو پھر بھی پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ورڈ چیمپینشپ کا جو فینل ہے وہ نہیں کھیل پائے گی تو ناظرین اگر ہم آج کے ٹیسٹ کی بات کریں تو آخری جو سیشن تھا ٹیسٹ میچ کا اس میں پاکستان کو چھاسی رانج چاہیے تھے اور جبکہ چالیس اوور جو تھے وہ تھے چالیس اوور میں چھاسی رانج چاہیے تھے تو یہ تقریباً دو کی ایوریج بنتی ہے تو بہت ہی یہ آسان تھا لیکن پاکستان کی ٹیم جو ہے یہ میچ ون نہیں کر پائی تو اس کے ساتھ میچ تو ہم ہار گئے لیکن میچ کے ہارنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ورڈ چیمپینشپ کا جو فینل ہوتا ہے اس کو کھیلنے سے بھی جو ہے وہ باہر ہو گئی تو ناظرین یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں